ہمارے پاس ریو ایکسرسائز میں question 1 کا جو first part ہے ہم نے right answer choose کرنا ہے vector in the direction of i plus 2j minus 2k magnitude 12 units تو سب سے پہلے تو ہم جو given vector ہے اس کا unit vector نکالیں گے i plus 2j minus 2k اس کو اس کے magnitude پر divide کر دیں گے تو i کا coefficient 1 اس کا square 2 کا square j کا coefficient پھر k کا coefficient minus 2 square اسے بنے گا i plus 2j minus 2k 2 کا square 4 یہاں پہ بھی 4 اور 4 plus 4 8 plus 1 9 divide by 3 اب ہمارا جو required vector ہے وہ 12 u ہوگا یعنی کہ دونوں کا جو unit vector وہ same ہوگا لیکن magnitude جو ہمارا required vector کا given ہے تو وہ 12 unit so 12 کو جب ہم multiply کرتے ہیں اس unit vector کے ساتھ تو i plus 2j minus 2k divide by 3 3 اس کو cancel کر کے 4 کر دیتا ہے لہٰذا یہ جو ہمارے پاس answer کے طور پر option ہے وہ option d میں ہم کو given ہے لہٰذا اس کا جو required vector ہے وہ ہمارے پاس 4 into i plus 2j minus 2k تو option d اس کا answer ہوگیا سیکنڈ پارٹ میں ہم کو position vector of triangle جو ہے وہ given ہے 3 vertices کے تو یہاں پہ ورٹسز مجھ سے رہ گیا اب اس کا علاوہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس a کا position vector یہ b کا position vector یہ c کا position vector تو میں اس کے حساب سے اگر a بھی معلوم کرتا ہوں تو 3 minus 2 1 minus 2 minus 1 minus 3 and 4 minus minus plus 1 5 اسی طرح سے b c اگر معلوم کرتا ہوں تو 1 minus 3 minus 2 4 minus minus plus 2 6 minus 3 and minus 4 minus 7 اور c اگر معلوم کرتا ہوں تو 2 minus 1 1 اور 1 minus 4 minus 3 minus 1 and minus minus plus 3 تو 2 اب a b b c اور c a کے حساب سے جو ہے sides کے ہمارے پاس vectors آ گئے ہیں اگر میں a b کا magnitude معلوم کروں تو میرے پاس آتا ہے 1 square 1 3 square 9 5 square 25 جو کہ 5 plus 9 14 14 plus 1 15 35 اسی طرح سے b c کا magnitude اگر معلوم کروں تو 2 کا square 4 6 کا square 36 اور 7 کا square 49 تو 9 plus 6 15 15 plus 4 19 4 plus 1 5 5 plus 3 8 اور c a کا magnitude اگر معلوم کروں تو 1 9 and 4 تو 4 plus 1 ہمارے پاس 5 اور under root 30 تو side کے حساب سے تو کوئی دو sides آپس میں equal نہیں آ رہی لہٰذا scaleen ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی چانس نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ angle ہمارے پر perpendicular کا بھی کیونکہ دو ویکٹرز کو اگر ہم ان کا dot part لیں اگر ہمارے پاس answer 0 ہے تو تب وہ angle جا وہ 90 degree کا بنے گا تو برحال اگر ہم side کے حساب سے اس کی classification کریں تو یہ ایک scaleen triangle بنتی ہے اور یہ ہمارے پاس option کے طور پر c میں موجود ہے جو تھرڈ پارٹ میں جو بات کی گئی ہے کہ کو پلینر بھی ہو ان دو کا اور perpendicular بھی ہو فرس کا تو وہ تو ذرا ارسی بات ہے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان دونوں کا اگر ہم sum نکالیں تو وہ ان کے جو ہے وہ کو planer ہوگا ہمارے پاس تو i minus j i plus 2j x y plane کی یہ ویکٹر ہیں اگر میں ان کا sum نکالوں تو sum میرے پاس آئے گا i plus i 2i اور plus 2j اور minus j کے حساب سے plus j اور اگر میں اس کا unit vector نکالوں تو unit vector کے حساب سے 2i plus j کو یعنی کہ اگر میں اس کو ویکٹر s سے represent کروں تو s کا جو unit vector ہے 2x square plus 1 کا square 1 upon under root 5 2i plus j تو یہ ان کے ویکٹر کا sum اور پھر اس کے جو ہے unit ویکٹر بھی ہم نے نکال لیا جو option کے حساب سے answer بک کے answer کے حساب سے یہ والا answer ہے ہم اس کو direction وائر change کرنے کے لئے plus minus لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ ان میں سے کسی کے perpendicular ہے تو perpendicular تو یہ نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں کا dot part نکال لیں تو 0 کے برابط نہیں آتا فورت پارٹ میں ہمارے پاس a plus p اور a minus p جو ہیں یہ magnitude اپس میں equal ہیں تو اگر ہم squaring کریں تو a plus p whole square is equal to a minus p whole square اب میں پتا ہے vector میں a square اور a square جو برابر ہوتے ہیں لہذا یہ a plus p whole square ہو گیا اور a مائنس b whole square ہو گیا تو اس میں a square plus b square plus 2 a b equals to a square plus b square minus 2 a b a square b square کٹ گئے تو یہ یہ پہ جو 2 a dot b ہے اور یہ ادھر آکے 2 a dot b equal to 0 تو 4 a dot b is equal to 0 جس کون لگ یہ ہے کہ a dot b is equal to 0 کیونکہ 4 تو 0 کے برابر ہوتا نہیں ہے لہٰذا a اور b جہیں وہ perpendicular ہونے چاہئے بی option جو ہمارا 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 ہمارے کہا جا رہے کہ تین ویکٹرز ہیں یونٹ پرپینڈکولر ہیں تو ان فیکٹ وہ آئی جے کے والے سیٹویشن بن رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس اگر میں اس کے ایک رافت سا فگر بنا دوں تو یہ اس کے فگر بنتی ہے اب اس میں جو تینوں ویکٹرز کا جو سم ہے وہ بنے گا یہ space diagram ہے تو یہ i plus j plus k کے حساب سے اب اس کی اگر مجھے لنگ معلوم کرنی ہے تو پہلے میں جو face diagonal ہے اس کی value معلوم کروں گا اس کے بعد یہ جو میرے پاس right angle triangle triangle بنتی ہے اس right angle triangle triangle کا جو میرے پاس high part news source کو معلوم کروں گا تو جو base میں ہمارے پاس face بن رہا ہے اس کا اگر میں diagonal معلوم کروں تو اگر اس کو میں کہہ دوں o a b اور c اور اس کو کر میں d کہہ دوں تو a d کا جو میرے پاس magnitude ہے وہ one square plus one square under root 2 کے برابر ہو گیا اور اب میرے پاس مجھے چونکے ac square معلوم کرنا ہے تو وہ a d square plus dc square پیتھا گر اس تیروں کے حساب سے تو یہ بنے گا a d جو ہے وہ ہم نے معلوم کہ under root 2 اس square dc جو ہے وہ ہمارے پاس vector j کے برابر اگر ہم کہہ لیں کہ unit vector ہے تو اس کا coefficient 1 تو ہمارے پاس ac square آگیا 2 plus 1 3 اس کے حساب سے ac جب میں دونوں سائٹ پر root لے جو کہ میرے پاس یہ option c کے طور پر موجود ہے six part میں جو information given ہے اس کے مطابع k plus b minus c کے برابر ہوگا اور اگر magnitude لے دونوں سائٹ پر تو a plus b magnitude جو وہ c کے magnitude کے برابر ہوگا جو کہ c کے magnitude کے برابر ہوگیا اور وہ وائلی وائلی سیون کے برابر ہے اب اگر ہم جو ہے سکوئر کر لیں تو یہ بندہ ہے a square plus b square plus 2 a dot b equal to 7 square 49 a square a کا magnitude ہے وہ ہے 3 3 کا square بی کا magnitude ہے وہ 5 5 square اور یہاں پہ بھی مار پاس 2 a magnitude b magnitude or cause of angle between them let's say that is theta تو یہ بنا 3 square 9 5 square 25 a magnitude 3 ہے b magnitude 5 ہے cause of theta equals to 49 تو 9 plus 5 چلیں پہلے اس کو solve کر لیں 2 3 6 6 5 30 30 30 cos theta 49 اور اس کو دوسطہ لے کر جائیں تو 9-5 14 34 تو cos theta کی value آگئی 15 by 30 which is equal to 1 by 2 تو theta equals to cos inverse of 1 by 2 جو کہ 60 degree کے برابر آتا ہے یا pi by 3 تو یہ جو ہے یہ a اور b کے بیچ میں angle ہو گیا جو کہ یہاں پر ہمارے پاس option d کے طور پر given ہے 7 part میں ہم کو سب سے پہلے تو a cross b معلوم کرنا ہوگا جو کہ i jk a کے جو coefficients ہیں 2 3 minus 1 b میں آئے جائے کے coefficients minus 1 2 minus 4 simplify کر کے آتا ہے 3 into minus 4 is minus 12 2 into minus 1 is minus 2 جس کو کہ ہم plus 2 کر دیں گے minus j 2 into minus 4 is minus 8 minus 1 into minus 1 plus 1 جس کو کہ ہم sign change کر کے minus 1 کر دیں گے 2 into 2 is 4 minus 1 into 3 is minus 3 sign change کر کے plus 3 یہ بنے گا minus 10 i اور minus 9 minus minus plus plus 9 j 4 plus 3 is 7 k اسی طریقے سے اگر میں a cross c معلوم کرتا ہوں تو i jk اور a میں 2 3 minus 1 یہاں پہ جو c کے coefficients ہیں وہ ہیں 1 1 and 1 اس کو simplify کر کے آتا ہے i 3 into 1 is 3 اور یہ 1 into minus 1 is minus 1 جس کو کہ ہم sign change کر کے plus 1 j 2 into 1 is 2 1 into minus 1 is minus 2 اس کو کہ ہم plus 2 k 2 into 1 is 2 یہاں پہ minus 3 تو 4 i minus 4 j minus k یہ ہماری پیشنٹ ٹو ہو ہوئی تو اب a cross b dot a cross c تو یہاں پہ minus 10 into 4 is minus 40 9 to minus 4 is minus 36 7 into minus 1 is minus 7 7 plus 6 is 13 3 plus 1 is 4 4 plus 4 is 8 تو minus 83 ہمارا آنسا 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 اچھا یہاں ہاں مجھ سے رولتی ہوئی جائے کہ 2 into 1 is 2 1 into minus 1 is minus 1 اس کو کہ ہم plus 1 کر دیں گے تو یہ 2 plus 2 2 plus 1 بنتا ہے باقی جائے ہمارا پاس 2 1s are 2 اور minus 1 یہ ٹھیک ہے تو 2 plus 1 یہ مارا پاس 3 ہو جائے گا تو 3 کو جب ہم یہاں پہ 9 سے multiply کرتے ہیں تو 9 10 3 is 27 اس کے حساب سے تو اس سے یہ minus 74 تو یہاں پہ مارا پاس b option میں یہ آنسا موجود ہے اس کا جو 8 پارٹ ہے اس میں ہمیں a x b کو magnitude a dot b کو magnitude given ہے تو جو relationship ان کو values کو جوڑتا ہے وہ ہے a x b magnitude square plus a dot b magnitude square یہ a magnitude square اور b magnitude square کے برابر ہے تو اس میں a x b کی value ہم کو 4 کے equal given ہے یہ 4 کا square ہو جائے گا a dot b کی value 2 تو 2 کا square تو اب یہاں پہ ہم ڈاٹ لگائیں ہم cross لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا کیونکہ دونے scalar values ہیں تو 4 کا square ہمارے پاس 16 plus 2 کا square 4 لہٰذا answer آجائے گا 20 تو یہ جو ہمارے پاس option b کے طور پر موجود ہے 9 پارٹ میں ہم کو کہا گیا ہے کہ a x b اور a dot b کا magnitude برابر ہے اب چونکہ a x b ہمارے پاس a magnitude b magnitude sine theta کے برابر ہوتا ہے اور a dot b یہ ہمارے پاس a magnitude b magnitude cos theta کے برابر ہوتا ہے تو چونکہ left side آپس میں equal ہیں تو therefore right side جو ہیں وہ بھی آپس میں equal ہوں گی یعنی a magnitude b magnitude sine theta a magnitude b magnitude چوٹ cos theta کے برابر تو یہ دونوں cancel ہو گئے sine theta is equal to cos theta یا sine theta by cos theta equals to 1 تو tangent theta equals to 1 تو theta کی value جب 45 degree ہو تو پھر tan theta 1 کے برابر ہوتا ہے لہٰذا angle جو ہے وہ دونوں کی درمیان 45 یا pi by 4 کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس option c کے طور پر موجود ہے question number 10 میں ہمیں a minus b اور b minus c اور c minus a کا scalar triple product جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو ہم پہلے جو ہے cross product کے اوپر concentrate کرتے ہیں تو یہ بنے گا b cross c minus b cross a minus c cross c minus c minus minus plus اور c cross a اب چونکہ ہمارے پاس یہ cross product ہے تو میں order change آپ کروں گا تو sign change کرنا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس b cross c as it is b cross a as it is c cross c zero جائے گا اس کو لکھنے کی زورت نہیں ہے plus c cross a تو اب جو ہے ڈاٹ پارٹ کے ساتھ سے پہلے a کے ساتھ سب کا ڈاٹ product لیتے ہیں تو a dot b cross c minus a dot b cross a plus a dot c cross a اب جب minus b سے product لیں گے تو minus b dot b cross c minus minus plus b dot b cross a اور minus plus minus b dot c cross a تو skiller triple part کے حساب سے چونکہ جب بھی دو ویکٹ ریزنس میں سیم ہوں گے تو دو روز سیم ہو جائیں گی لہذا ہم اس کو 0 لکھ سکتے لہذا یہ value value بھی 0 یہ value value بھی 0 یہ value value بھی 0 اور یہ value value بھی 0 کیونکہ اس میں 2 a ہیں کٹھے اس میں 2 a 2 b اور یہاں پہ 2 b تو ہمارے پاس a dot b cross c رہ جائے گا اور یہاں پہ جب minus b dot c cross a رہا ہے اگر a کو b کی position پر لے کر رہا ہوں تو یہ a dot b cross c ہو جائے گا یہاں پہ plus نہیں minus آئے گا اگر cyclic order میں اس کو چلائیں یعنی کہ a b کی جگہ b c کی جگہ c a کی جگہ سائن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس formula ہے dot b cross c اور اگر میں c کو اگر جگہ بھیجتا ہوں تو a آگے چلا جائے گا b move کر جائے گا اسی طرح سے b کو جب اگر جگہ بھیجتا ہوں تو c آگے چلا جائے گا a آگے move کر جائے گا تو یہ 3 values ہیں ہمارے پاس same ہیں اس لئے جو minus یہ منس ہی رہے گا ایسی صورت میں یہ پورا اس پیشن اس کے ساتھ کڑیا اور answer ہمارے پاس 0 آگیا تو irrespective off کے a b c کے magnitude یہ کیا values ہیں answer جو ہمارے پاس 0 بنتا ہے جو کہ option a ہے question number 2 میں ہمارے پاس lambda کی value معلوم کر نہیں اگر b perpendicular ہوں تو فار a اس پر perpendicular to b a dot b 0 کے برابر ہونا چاہیے تو 3 into 1 3 minus 2 into minus lambda plus 2 lambda 6 into 3 lambda 18 lambda equal to 0 ہونا چاہیے اس سے میرے پاس آیا 20 lambda is equal to minus 3 lambda is equal to minus 3 by 20 دونوں کو پہل ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک کو دوسرے کا جو ہے multiple سکیلر multiple ثابت کرنا ہوتا ہے تو a is equal to یہاں پہ lambda تو اس نے استعمال کیا ہوا تو mu استعمال کر لیتے mu into b اس حساب سے اگر میرے پاس ان دونوں ویکٹر کو میں بہر سے دیکھ ہوں تو i کا coefficient 3 اور یہاں پہ ایک coefficient 1 ہے تو مجھے یہاں پہ 1 by 3 سے multiply اور divide کرنا پڑے گا تاکہ ایک coefficient 3 ہو جائے تو i minus lambda j اور plus 3 lambda k اس سے میرے equal to 1 by 3 یہ بنے گا 3 i minus 3 lambda j اور plus 9 lambda k اب میں جس طرح سے i کے coefficient برابر ہو گئے ہیں تو j کے coefficient بھی برابر ہو جائیں گے تو یہاں پہ comparison کرنے سے j کا coefficient بن نے minus 2 تو اس کے حساب سے comparing j coefficients تو میرے پاس جو 3 lambda ہے وہ 2 کے برابر ہو گیا لہٰذا lambda کی value 2 by 3 ہو جائے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی parallel ہوں تو پھر lambda کی value 2 by 3 ہونی چاہی ہے question number 3 میں ہمارے پاس ہے دو ویکٹرز ہم کو A اور B given A plus B ہم نے معلوم کرنا A plus B میں آئے گئے coefficients اگر add رہو اچھا سوال کا جو اصل حصہ ہے وہ ہے projection of A plus B along A minus B تو اس کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوگا A plus B کا A minus B کے ساتھ ہم dot product لیں گے اور A minus B کے magnitude پر ہم اس کو divide کر دیں گے تو اگر ہم ان کا dot product لیں تو minus 2 اور minus 4 کا ملٹیپلائی کرنے سے 8 آتا ہے اور 8 4032 نہیں یہ تو ہمارے پاس K ہے اور J ہے لہذا یہاں پہ J کے coefficient کے طور پر بھی زیرو اور K coefficient کے طور پر بھی زیرو کیونکہ یہاں پہ K اور J ہیں جہاں پہ K missing ہے اور وہاں پہ J missing ہے divide by A minus B کے اگر magnitude لے لوں تو minus 4 کا square 16 J کا coefficient 4 اس square 16 اور K نہیں ہے لہذا اس square 0 لکھیں نہ لکھیں کوئی روٹ کے اندر لے کر آؤ تو 64 divided by 32 لہذا answer آجائے گا under root 2 question 4 میں U کا magnitude شوٹ ہم نے معلوم کرنا ہے V unit factor ہے تو U minus V into U plus V فارمولے کے حساب سے U کا سکیر minus V کا سکیر equal to 18 کیونکہ U into U ہمارے پاس U magnitude کا سکیر کے برابر ہوتا ہے اب U سکیر یا تم نے معلوم کرنا اور V کا magnitude ہے وہ 1 ہے کیونکہ ہم کو given ہے V جو ایک unit فیکٹر ہے اس کے حساب سے U مگنی چوٹ کا سکیر 18 پلاس 1 19 لہذا U کا مگنی چوٹ چاہے وہ under 19 ہو گیا question میں کہ سکیل پر اپ دس ویکٹر with the unit ویکٹر along sum of these two ویکٹر is 1 سب سے پہلے تو ہم sum نکال لیتے ہیں جو کہے گا 2 2i plus lambda i سے 2 plus lambda i یہاں پہ j کے کوفیشن کے طور پر minus 3 اور minus 2 j اور k کے کوفیشن کے طور پر 1 اور یہاں پہ plus 3 k تو اس کو اگر میں ایسے ڈی نوٹ کروں تو 2 plus lambda i minus 5 j اور plus 4 k اب اگر میں اس کا unit ویکٹر نکال ہوں تو وہ بنے گا 2 plus lambda i minus 5 j plus 4 k اور اس کو ہم اس کے magnitude پر divide کر دیں گے تو 2 plus lambda k square اور plus minus 5 k square اور 4 k square اب ہم اگر اس کا dot product لیں dot product with i plus j minus k تو یہ بنے گا i k coefficient کے طور پر 2 plus lambda into i k coefficient یہاں پہ 1 ہے اور j k coefficient یہاں پہ minus 5 into یہاں پہ j k coefficient 1 k k coefficient یہاں پہ 4 into یہاں بھی k k coefficient minus 1 ہے اور یہ والی value جو ہم کو given ہے اس کے نیچے ہمارے پاس magnitude کی جو value ہے اس کو بھی لکھتے ہم تو 2 plus lambda کا square plus 25 plus 16 equals to 1 یہ ہم کو given ہے اب اس equation کی مضل سے ہم نے lambda کی value نکال لی ہے تو 2 plus lambda minus 5 minus 4 denominator میں ہمارے پاس 4 plus lambda سکیئر پلس 4 lambda اور 25 اور 16 کو اگر میٹ کریں 6 plus 5 11 2 plus 1 3 3 plus 1 4 equal to minus 1 اس سے بنتا ہے ہمارے باس lambda minus 5 minus 9 minus 9 plus 2 سے minus 7 اور یہ جب equation کے اس طرف آئے گا تو lambda square plus 4 lambda اور 4 plus 41 45 اگر ہم square کر دیں تو اس lambda square plus 7 square 49 7 times 2 is 14 14 lambda اور یہاں پہ lambda square plus 4 lambda plus 45 تو lambda square کی ساتھ cancel ہو گیا 49 minus 45 اور 4 lambda plus 14 lambda تو یہاں پہ 9 minus 5 4 اور 4 plus 14 18 lambda اور lambda is equal to 4 by 18 جس سے lambda کی value 2 by 9 آنی شاہی شاہر بوک کے answer کے لیے جو کہ different ہے یہاں پہ 1 کی وجہ minus 1 ہونا چاہیے اور اگر 1 ہے تو پھر ہمارا یہ answer رہے رہے کوششنور 6 میں ہے کہ آپ ایک ویکٹر لے لیں let a is equal to x i plus y j plus z k اور ہم نے proof کرنے کہ ایک i کے ساتھ اگر ہم اس کے ویکٹر پر نکالیں اور اس کا magnitude لیں پھر j کے ساتھ پھر k کے ساتھ answer to magnitude of face کی ساتھ cross product نکالنی ہی کھاتے i j k اور a کے جو ہمارے پاس coefficients ہیں x y z اور یہ میں جو i کا coefficient ہے 100 تو اس سے ہمارے پاس بنتا ہے i کے coefficient کے طور پر تو 0 minus 0 اور minus j کے coefficient کے طور پر x minus 0 اور k کے coefficient کے طور پر j کے coefficient کے طور پر x into 0 is 0 اور 1 into z is z تو یہاں پہ 0 minus z اور k کے coefficient کے طور پر x into 0 is 0 minus y تو اگر میں ai کا magnitude نکالتا ہوں تو ai کا coefficient تو 0 بن رہے j کے coefficient کے طور پر minus z minus minus plus z اس کے square ہو جائے گا اور k کے coefficient کے طور پر minus y اس کے square plus y square ہو جائے گا اور اس اس طریقے سے جب میں a j کے ساتھ جو ہے وہ ویکٹر پارڈ نکالتا ہوں تو i j k اور یہاں پہ x y z j کے coefficients بنتے ہیں zero one zero تو i کے coefficient کے طور پر y into zero is zero minus z اور j کے coefficient کے طور پر x into zero is zero اور minus zero اور k کے coefficient کے طور پر x minus zero تو جب میں a cross j کا magnitude نکالتا ہوں تو یہاں پہ minus z کا z square j کے coefficient zero ہے اور k کا coefficient x square تو یہ ہمارے پاس equation two ہوگئی اس طرح سے a cross k اگر میں معلوم کروں i j k تو یہاں پہ x y z اور k کے coefficient طور پر بنتا ہے zero zero one تو i ke coefficient کے طور پر ہمارے پاس y minus zero j کے coefficient کے طور پر x minus zero اور k کے coefficient کے طور پر zero minus zero a a plus k اس کا coefficient بنا i کا coefficient y y square اور j کا coefficient minus x تو اس square x square اور k کا coefficient جو وہ zero تو اس کو لکھنے ہی زود نہیں ہے تو یہ ہمارا equation 3 ہو گئی اب ان equations کی مدد سے اگر ہم left hand side نکال لیں جو کہ ہے a i square plus a j square اور a cross k square تو z square plus y square plus z square plus x square اور y square plus x square یعنی کہ سب کے جو square روٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو یہاں پہ x square بھی مار پس دو ہیں تو x square plus y square plus z square اور right hand side اگر ہم نکال لیں تو وہ ہے 2 a square تو 2 a magnitude کے طور پر مارے پاس x square plus y square plus z square کا under روٹ اور square لینے سے یہ square جو اس کے روٹ کے ساتھ ہے cancel ہو جائے گا تو 2 x square plus y square plus z square therefore left hand side equals to right hand side ques number 7 میں ہے کہ triangle abc کے لیے ہم نے a upon sin alpha b upon sin beta c upon sin gamma equal proof کرنا ہے تمہارے پاس triangle a b c اور یہاں پہ beta angle یہاں alpha angle اور یہاں پہ gamma angle اور یہ vector a ہو گیا یہ vector b ہو گیا اور یہ vector c ہو گیا اب اور b b اور c کے درمیان جو angle bend ہے وہ 180 minus alpha اور b اور a کے درمیان جو angle bend ہے وہ 180 minus beta تو اب ہمارے پاس اگر a plus b plus c 0 کے برابر ہے تو a plus b minus c کے برابر ہو گیا میں دونوں سائٹ پر b کے ساتھ اگر cross product لوں تو یہ بنے گا a cross b plus b cross b اور اس کو میں b cross c کر دیتا ہوں یعنی اگر اگر اٹر change کروں تو باہر کا negative sign ختم ہو جائے گا اس سے میرے پاس بنے گا a magnitude b magnitude اور sign of angle between them تو a اور b کے درمیان جو ہمارے پاس angle بن رہا ہے 180 minus gamma اس طریقے سے ان دونوں کو cross product ہمارے پاس zero آئے گا b اور c کا جو ہمارے پاس magnitude ہے وہ b c اگر میں لکھ دوں یعنی اگر بیکٹر کا نشان اوپر سے اٹھا دوں تو باقی magnitude رہا گیا اور sign off b اور 180 minus alpha یا beta second quadrant کے اندر آتا ہے تو ہمارے پاس 180 کو بیٹ میں سے ختم کر سکتے ہیں لہٰذا a b sin of gamma is equal to b c sin of alpha اور جو b دونوں سائد سے کٹ گیا تو sin gamma divided by c is equal to sin alpha divided by a تو ہمارے پاس result one آگیا اسی طرح سے for a plus b is equal to minus c پہلے ہم نے b سے multiply کیا تھا اب a کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو یہ بنے گا a plus b multiplied by a is equal to minus c multiplied by a تو a cross a plus b cross a equal to اس کا ہمارٹر change کر دیتے ہیں a cross c کر دیتے ہیں تو minus sin جب وہ ختم ہو جائے گا اور a cross a 0 کے مرابر اس سے ہمارے پاس b کا magnitude a magnitude اور b اور a کے درمیان گیمہ انگل بند ہے تو سائن آف 180 minus gamma یہاں پہ a اور c کا magnitude اور سائن آف 180 minus a اور c کے درمیان جو انگل بن رہا ہے above 180 minus beta تو یہ بنے گا بی اے سائن آف گیمہ a c سائن آف بیٹا تو a دونوں سائٹ سے کینسل کر دیں لہذا b اور سائن آف بیٹا is equal to c آف سائن آف گیمہ یہ ہمارے پاس result 2 ہو گیا تو ان دونوں result کو قرم کٹھا کریں تو یہ دونوں سائن گیمہ کے براب پر ہیں therefore from 1 and 2 a over sine of alpha is equal to b over sine of beta equals to c over sine of گیمہ question number 8 میں ہم کو velocity of plane given 200 km per hour direction 60 degree north کے ساتھ تو یہ پہ ہمارے پاس 60 degree نارڈ کے ساتھ angle بناتا ہوا aeroplane 200 km per hour کے حساب سے چلنا ہے اب اگر ہم اس کا x axis ساتھ اگر angle دیکھیں تو اگر یہاں پہ 60 ہے تو یہاں پہ 30 ہوگا اب اس نے ہم کو جو ریڈیس ویکٹر ہے وہ ہم کو given ہے اور اس ریکٹانگولر کمپوننٹس ہیں وہ معلوم کریں گے تاکہ ہم اس کو آئی جے کے شیپ میں لکھ سکیں اب ہمارے پاس جو معلوم کرنا ہے گراؤنڈ سپیڈ اس کا فارمولہ ہے کہ ویلاسٹی آف گراؤنڈ سپیڈ از ایک ویلاسٹی آف ایرو پلین پلس ویلاسٹی آف وینڈ تو اس کے حساب سے ویلاسٹی آف ایرو پلین کے لیے جو اس نے ہم کو پولر کو ایک طریقے سے دی ہو ہیں اب آر کاس تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا کے حساب سے آہ جو ہے آر کی ویلیو ہے 200 کاز آف آہ یہاں پہ گراؤنڈ کے ساتھ جو بنتا ہے 30 پلس آئیوٹا سائن آف 30 اور یہاں پہ اس آئیوٹا کو آئی جے کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا یہ ہم اس کو جو آئی جو ریال پارٹ ہے اس کو ہم آئی کا کوفشن بنائیں گے اور جو میری پارٹ اس کو جے کا کوفشن بنائیں گے تو 200 کو ہم کاز 30 کے ساتھ ملٹی سیونٹی 3 آئی پلس ہنڈڈ جے پلس زیرو کے یعنی کہ ہم اس کو ٹو ڈیمیشن ٹین میں رکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویلاسٹی آف جو ایرو پلین ہے اس کے کامپوننٹس آگئے اور ویلاسٹی آف وینڈ جو ہے وہ ہم کو فورٹی کلومیٹر گیون ہے میں ہے اب جب میں ویلاسٹی آف گراؤنڈ نکالتا ہوں تو وہ میرے پاس ان دونوں کا سم فارمولے کے مطابق وی اے پلس وی جے تو آئی کا کمپوننٹ آئی کا کوئیفیشنٹ یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ میں منشن کر رہیتا ہوں کہ یہ آئیوٹا ہے ناٹ آئی تو یہ چاہے ہمارے پاس آئی کے کوئیفیشن کے ساتھ اگر آئیٹ کریں گے تو اگر میں آئیٹ کر دوں تو 213 بنتا ہے تو 213 آئی پلس ہنڈر جے اب اگر میں اس کا مگنی چھوٹ لے لوں تو 213 پلس ہنڈر کا سکیئر جو کہ میرے پاس آئی رفلی 235 کلومیتر پر آور جو ہے وہ بن گیا تو ہم اگر اس کے مگنی چھوٹ کی بات کریں اور اگر ہم دائریکشن چاہیے تو تینجن ٹیٹا جو ہے وہ جو اس کا وائی کامپوننٹ ہے ہنڈر اس کو جے ہمارے پاس کوئیفیشنٹ اس کو آئے گی کوئیفیشنٹ 173 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے جس سے ٹیٹا کی ویلیو بنے گی ٹینجن انوارس آف ہنڈر اپان 173 اور یہ ہمارے پاس رفلی بنتی ہے تقریباً تقریباً دیگریز لیکن بات یہ ہے ڈیسمل کو اگر اگنور کر دوں تو یہ مارے پاس چاہے وہ اس کے ساتھ بنتی ہے تو اگر یہ اس کے ساتھ بنتی ہے 25 تو نارت کے ساتھ جو ہے وہ جو انگل بنے گا وہ 90 منس 65 ہوگا 90 منس 25 which is equal to 65 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو true course ہے وہ approximately 65 degrees with north ہو گیا question number nine میں ہم کو velocity of ground اور velocity of wind given ہے velocity of aeroplane معلوم کرنا ہے تو velocity of ground کے لیے جو ہم کو coefficient given ہے وہ ہے 250 اور یہ پہ cause of 100 plus iota sine of 100 جس سے بنے گا اس سے آتا ہے جی calculator کے ذریعے سے minus 43 point four اور plus i یہاں پہ sine 30 کے ساتھ جب ہم multiply کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے 246 point two اچھا اب اگر یہ اس کو ہم vector notation میں لکھیں تو vg مار پاس آئے گا minus 43 point four i یہ تو iota ہے اس iota کو my j کے ساتھ confuse نہیں کرتے اور 246 point two یہ ہمار پاس j کی value آگئے اسی طریقے سے velocity of wind کے لیے r کی value ہے 20 cause of 30 plus iota sign of 30 اس کا جب ہم calculate کریں گے تو 20 into cause of 30 ہمارے پاس آتا ہے 17 point 3 20 plus 20 کو sine 30 کے ساتھ تو plus 10i تو یہ ہمارے پاس یہ تو iota ہے اور اگر ہم اس کو vector notation میں لکھتے ہیں تو 173 i and 10j تو یہ ہمارے پاس equation 1 ہو گئی equation 2 ہو گئی اور اب ہمارے پاس جو formula ہے جو کہ ان تین وں نے نکالی ہے minus 43 point 4 i plus 246 point 2 j اور velocity of aeroplane یہ ہم نے معلوم کرنی ہے velocity of wind ہے وہ ہے 173 i plus 10 j تو like terms کو کر ہمیں کٹھا کر دیں تو minus 43 اور minus 173 اور اسی طریقے سے 246 point 2 j اور minus 10 j یہ ہمارے پاس velocity of aeroplane آ جائے گی مثلا یہاں پہ decimal کی مجھ سے غلطی ہوگی 17 point 3 ہے یہ بھی 17 point 3 یہ بھی 17 point 3 ہو گیا ان دونوں کو ایٹ کرنے سے میرے پاس آتا ہے یہ minus 60 i اور پوائنٹ کچھ چلیں اگر ہم decimal کو ignore بھی کر دیں اور plus 236 ہے اس ایکوال to velocity of aeroplane تو یہ تو ہمارے پاس velocity of aeroplane آ گئی اور اگر ہمیں اس کی direction چاہیے تو tangent theta is equal to 236 over minus 60 تو theta equal to tangent inverse of 236 over minus 60 جو کہ بنتا ہے تو قریبا minus 75 degree اگر minus 75 degree یہاں پر ہے north east south تو یہ جو angle ہے west کے ساتھ وہ بنے کا 180 minus 75 تو angle with west وہ بنے 180 minus 75 which is approximately equal to 105 degrees اچھا اس کا میں نے magnitude نہیں کالا magnitude اگر نکالے تو minus 60 سکیر اور 236 کا سکیر اس کا اندر روٹ اگر نکالے تو تقیبن 243 کلومیٹر پر آور بنتا ہے مگنیٹور نکالے سے سکیر سکیر